موسیقی پاکستان میں جہاں ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اس فن کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو دنیا کے سامنے لائیں اور وہ اپنا مظاہرہ کرسکے اور اپنا نام پیدا کرسکے اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں پاکستان نے ایسی ایسی آرٹسٹوں کو جنم لیا جنہوں نے پھر پوری دنیا میں راج کیا اگر میں بات کروں زبیدہ خانم کی تو ایسی آرٹسٹ جس کی آواز میں جو گیت ہیں آپ سنیں تو آپ کو ایک مزہ آتا ہے ان کا ایک علیہ سپل ٹون جو ہے بڑا مختلف ہے پھر ان کے بعد جب ایک کو دور بدلا تو پھر نائد اختر صحب آئی اور پھر جب میڈم نور جہاں کا دور تھا پھر میڈم نور جہاں جیسا کون آرٹسٹ آ سکتا ہے یہ تو صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے تو میڈم نور جہاں کو دیکھ کر بہت سے فنکاروں نے جنم لیا اس موسیقی کی دنیا میں لیکن آج ہمارے ساتھ جو آرٹسٹ موجود ہیں آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا موٹو کیا ہے اور یہ کیسے فنکار بنے جی میرے ساتھ ہے اس وقت لاہور ٹی وی سٹیج کی ایک خوبصورت آواز جو اپنے فن گائیکی کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں آئے ان سے پوچھتے ہیں جی کیا نام آپ کا جی میرا نام سبا ہے سبا جی تو سبا نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میرے جو دوسری طرف بیٹھی ہمارے ایک اور فنکارہ آئے ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام سہر ہے سہر ہے اور ناظرین میں یہ بتاتا چلو یہ دونوں سسٹر ہیں اور یہ سبا سسٹر کے نام ہم سے فن موسیقی کے دنیا میں کام کر رہی ہیں تو سبا آپ نے یہ جو موسیقی کا جو سسٹم آپ کا بنا تو آپ کی فیملی میں کئی اور بھی گاتا تھا یا آپ لوگ ہی سٹارٹ کرنے والے ہیں نہیں فیملی میں کوئی نہیں رہتا اچھا آپ ہی آئے ہیں جی ہم ہی آئے ہیں تو یہ کس طرح سے آپ کی آمد اس فیلڈ میں ہوئی کسی کو دیکھ کے آپ آئے یا میڈم نور جہاں جو ہر خواتین کا کہنا ہوتا ہے کہ میری ایک روحانی استاد ہے ہمیں میڈم نور جہاں کو سنا کرتے تھے ہم ہمیں بہت پسند تھی اور پرانی جو آرٹسٹ تھی وہ بھی بہت پسند تھی جیسے کہ میناز نسیم بیگم جی جی یہ تو وہ لیجنڈ ہے نا ہمارے ملک باکستان کے وہ بہت بڑی سنگر ہے اور میڈم نور جہاں کے بارے میں کیا کہیں ایسے لوگ تو دوبارہ آئی نہیں سکتے صدیوں میں پیدا ہوتی ہے وہ کسی نے کیا خوب کہایا کہ جی موسیقی جو ہے وہ حرام ہوتی ہے لیکن رومی صاحب نے فرمایا کہ موسیقی وہ حرام ہوتی ہے جو امیر کے گھروں میں سے برطن کی صاف کرنے کی وجہ سے جو آواز گوچتی ہے اور کسی غریب کے کان میں جب پڑتی ہے تو وہ موسیقی حرام ہوتی ہے یہ تو روکی غزہ ہوتی ہے تو سہر آپ کتنی عرصے سے گا رہی ہیں ہمیں ڈیرڈ دو سال ہو گئے ہیں تو پہلے آپ نے نور جہاں کو آپ نے بھی دیکھا سنا ان کو بہت زیادہ سنا ان سے کوئی بندہ انسپائر ہوئے ہیں آپ ان سے تو پھر بقاعدہ طور پر آپ اس فیلڈ میں آپ نے قدم رکھا تو پھر موسیقی بقاعدہ سیکھی آپ نے تو آپ کے استاد کون ہے اجاز صاحب اجاز صاحب آپ کے استاد ہے پھر آپ نے بقاعدہ ان سے تعلیم لی ہم نے ان سے تعلیم لیا ان سے ہی سیکھا ہے ہم نے وہ تو بہت بڑے استاد ہیں وہ تو کلاسیکل موسیقی فوق موسیقی اور جو نیم کلاسیکل موسیقی اس میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے شگیت سے کامیاب ہیں اگر یہ کہا جائے جو میرے ویور سن رہے ہیں تو جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں بھی انہی کا شگردوں میں سے ایک شگرد ہوں جو بعد میں میں نے کام کیا اور پھر پوری دنیا میں جا کے میں نے کام کیا تو اجاز صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی جو محبت ہوتی ہے ان کا جو پیار ہوتا ہے آرٹسٹ کے ساتھ وہ پھر جو ان کا بتانے کے ایک طریقہ کارہ ناظری وہ بڑا کمال ہوتا ہے انہوں نے کبھی بھی کسی اپنے سٹوڈنٹ سے ایسی محبت یا ایسا پیار نہیں کیا جو فرضی ہو یا پیسے بٹور لی ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ وہ بڑی محبت شفکس کے ساتھ کام کرتے ہیں سکھاتے ہیں اور جو مجھے ان کا اچھا لگتا ہے کام سبھا وہ یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کو جو بھی گانا بتاتے ہیں اس کا رو راگ بھی بتاتے ہیں اور اس کا سکیل بھی بتاتے ہیں تو اگر آپ اساعت اجاز صاحب کے شگرد تو پھر کلاسیکل تھوڑا سا سنا جائے آپ سے تو کیا خیال ہے ناظرین ایک بڑا مشکل گانا تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ یہ اساعت اجاز صاحب کی شگرد ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میار میں پورا اتریں گی تو سبھا سسٹر سے ہم ایک کلاسیکل گی سن رہے ہیں یہ ناظرین آپ کی نظر میری چاہرے تو فیزا میں بڑے گی زندہ رہے گی کوکے بنا موسیقی 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 موسیقا تُجھے ہی بیچینیوں میں پائے گا دل ساتھیرے ساتھیرے مرگے بھی تُجھے کو چاہے رجل تُجھے ہی بیچینیوں میں پائے گا دل موسیقا 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 سلی دمکا مطانی سلی دمکا مطانی سلی دمکا میرے ہو آسنی بہت خوب�ہ یہ بہت ہے یہ خواتلوں عزورات آپ نے دیکھا کہ amở لوogi کو بقاعدہ اچھے طریقے سے کسی اصلاح سے سیکھا جائے تو موسیقی کی مختلف اصناف ہیں اس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے سنگر کے لیے بہت خوب سے آسان ہوتا ہے تو بہت خوبی سبا سسٹر آپ دونوں نے بہت اچھا گیا اور ناظرین آپ نے ایک بات کو غور کیا ہوگا دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو ان کے زبان سے جو لفظ کی ادائیگی ہے وہ ڈیوڈ کی شکل میں نکلتی ہے تو یہ بہت کام ایسا ہوا اگر ہم کوئی تیس پینتیس سال پیشے چلے جائیں تو پاکستان میں کراچی سے بیجمن سسٹر ہوا کرتی تھی ان کا بھی یہ سٹائل ہوا کرتا تھا کہ وہ جب تینوں بہنیں گاتی تھی تو ان کی جو لفظ کی ادائیگی ہوتی تھی ہونٹوں کی جو جنبش ہوتی تھی وہ بڑی کمال ہوتی تھی وہ ایک ہی آواز لگتی تھی تو بڑے عرصے کے بعد سونا اچھے آرٹسٹوں کو ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو موسیقی ہے وہ آج کل کی جو ہے وہ کمال ہے کس قسم کی موسیقی آ رہی ہے لیکن ناظرین اگر بقاعدہ سیکھا جائے تو پھر موسیقی روح کی غضہ ضرور ہوتی ہے تو اس کے علاوہ آپ جو کسی ملک میں بھی گئے پاکستان کے علاوہ جی نہیں ابھی تک تو نہیں ابھی تک نہیں گئے آپ تو کیا کوشش آپ کی کیا ارادے کیا رکھتے ہیں آپ بس جو اللہ کو منظور ہوا تو فلم کی طرف بھی آپ نے گید گایا نہیں ابھی تک تو نہیں کوشش کر رہے ہیں آپ جی انشاءاللہ تو مزید آنے والے وقت میں کیا کرنے کا موڑ ہے یہ ہوتا ہے پیشن ہوتا ہے آرٹسٹ کا میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے میں نے یہ کر دینا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی ہم محنت کر رہے ہیں جتنی ہماری استاد محنت کر رہے ہیں ہم اسے ردنا ہونے دیں اور اس میں میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے تو سربر نظیر بڑھ صاحب وہ بڑا پوشنگ پوائنٹ پر آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ وہ آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں مکلی شوز میں لے کے جاتے ہیں وہ ان کا ایک اپنا بڑا مقام ہے ایک بڑا نام انہوں نے پاکسین کی تاریخ میں جب انہوں نے حاکی کھیلی تو اس میں ایک نام پیدا کیا ہے اور اس کے بعد جب وہ میوزک کی فیلڈ میں ایز ای ارگنائزر آئے تو بہت سے آرٹسٹوں کو پرموٹ بھی کیا انہوں نے بہت ایونٹ کیا ہے میں نے ان کے بہت بڑے بڑے ایونٹ کیا ہے اور وہ بڑے کمار شخص ہیں بڑی محبت کرنے والے بڑا پیار کرنے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو یقینا جب آرٹسٹ نے محنت بھی کی ہو تو وہ اس کو منزل آسانی سے مل جاتی ہے اچھا تو کیسٹ بھی آپ نے ریکارڈ کر رہا ہے یہ سیڈی جس کو ہم بولتے ہیں آج کل تو سیڈی کا دور ہے نا اچھا اس میں آپ نے اس کا ویڈی بھی آنئر ہوا بڑا میں نے دیکھا ٹی وی پر چل رہا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوا تو اس کے علاوہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی ایک کونٹیٹی ہوتی ہے اس کے پاس کہ اس نے کتنے گیت گائے فلموں کے لیے کتنی اس کی سیڈی مارکیٹ میں آئی تو فلم کے لیے بھی آپ نے گایا جی جی کتنی فلم کے لیے دو گانے کی ہیں دو گانے کی ہیں ابھی فلم آنے والی ہے ریلیز ہو چکی ہے ابھی آنے والی ہے تو کیسا وہ فلم کا فیڈبیک کیسا رہا آپ کا لوگوں نے پسند کیے گیت جی جی بہت پسند کی تو اس وقت ہمیں کیا سنا رہی ہیں آپ اچھا جی پچھلی دہائی میں ہم نے سنا کہ میڈم نور جانگا ایک بڑا گیت ہیٹ ہوا اور پھر ہر طرف وہ پھیلا اور بڑا وہ زبردست گانہ تھا اور وہ اس وقت کے جو لوگ تھے پیار کرنے والے ان کے لیے بڑا سوٹے بلتا لوگوں نے بڑا پسند کیا سانو نیر والے پلدے بلا کے تے خبر مائی کتھے رہ گیا اگر پلیز اگر ہمارے بیورس کے لیے آپ گہیں تو جی بیورس موسیقی موسیقی بہت خوب جی سبا سسٹر ناظرین سنا آپ نے گانا کہتے ہیں کہ گولڈ is never old سونا کبھی پرانا نہیں ہوتا دیکھیں کتنے عرصے کے بعد گانا سنا اور پھر سبا سسٹر سے سونا بہت مزا آیا تو ناظرین انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نئے سے نئے ٹیلنٹ کے ساتھ مطارف کرواتے رہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر نئے فنکاروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان